بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کتنے ہی سوالات اٹھے لیکن کسی سوال کا کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ قانونی طور پر اس کا جواز بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ پلیو آرگن تو نیب کے اپنے قانون میں آلا اٹھے تو پھر آخر اس کے اوپر سوال کی اٹھایا جائے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کوٹ کی بھی سوالے سے ایک تاثر تھا ایک آبزویشن تھی کہ پلیو آرگن کی وجہ سے بڑے 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 کرمنلز بھاگ رہے ہیں اور بڑے بڑے کرمنلز کو ایک موقع مل رہے ہیں کہ وہ کس اسی طریقے سے کرپشن کریں اور کرپشن کے بعد پھر بھاگ جائے مشتاق رہیسانی والے کیس کے بعد یہ چیز زیادہ دسکشن میں آئی سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور گھومن صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا میرے لیفٹ سائی پر موجود ہیں سحیل بھٹی صاحب سحیل بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا دونوں سینئر جنرلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے ب مشتاق رہیسانی صاحب کے کیس کے بارے میں تو آپ کو دیفنیٹلی پتہیے کہ اس کے بعد یہ چیز زیادہ ڈسکس ہونے لگ گئے آخر پلی بارگین کو کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے دیکھیں پلی بارگین یہ ہو جو نیاب کے قانون میں موجود ہے سیکشن ٹونٹی فائیو دی یہ بڑا ہیران کن طور کے اوپر پلی بارگین کا قانون جو ایگزمپل دی جاری ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے جب نیاب کا آرڈیننس تیار کیا گیا یہ جو پلی بارگین کا پلی ایگریمنٹ کی وہاں سے آئی تھی لیکن اس پیڑٹ میں اس کو یہاں پر انپلیمنٹ نہیں کیا گیا یہاں سیکشن ٹونٹی فائیو دی کے اندر ایک کسی ملزم کے ساتھ مجرم کے ساتھ جب وہ اعتراف کر لی دے کہ یہ میں نے جرم کیا ہے اس سے کتنی رقم وصول کرنی ہے کتنی اس کو ریائیت دینی ہے اس رقم کا حجم کتنا ہونا چاہیے یہ ڈسکریشن دی گئی ہے ہولی سولی چیئرمن نیاب کو ایک انڈویجول کو جبکہ امریکہ کے اندر اس قانون میں جب آپ کسی ملزم مجرم کے ساتھ پلی بار گین آپ نے کرنی ہے کوئی انڈویجول کوئی سویلین کو اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کرے گا سپیشل وہ پروسیکشن ایجنسی جو اس کے انویسٹیگیشن کر رہی ہے بلکہ عدالت یہ جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ پلی بار گین کی نہ صرف رقم کا تعیون کرے بلکہ کسی سٹیٹ کے پر وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے والیم کو رویو بھی کر سکتا ہے کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہے پاکستان کے اندر آج تک جت میں نیب نے اپنا افتیار استعمال کیا رقم کا خود تعیون کیا اور اس کے بعد کوٹ میں گیا کوٹ نے اس کو ایز ایکسپٹ کیا جس کی وجہ سے ایک تاثر یہ آج سامنے آیا ہے کہ اس قانون کے باعث کرپشن کو فروغ مل رہا ہے مجرموں کو بینیفٹ مل رہا ہے یہ اس کا بیک گرونڈ ہے یعنی امریکہ کے اندر سیچویشن ڈیفرن تھی جہاں سے ہم لوگ انہیں اخذ کیا وہاں سیچویشن یہ تھی کہ کوٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی یہاں ناب کے چیئرمنڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ناب کے چیئرمنڈ جو ہے حکومت اور اپوزیشن یہی وجہ سے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور جس کے بعد جس مجتاق ریسانی والا کیس کے بعد اس کیس کو سامنے آنے کے بعد جو اس میں ساری تین ارب کی پلی بارگین کی گئی ہے جو ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ جس بڑے پیمانے کے اوپر مجتاق رہی سانی صاحب نے کرپشن کی تھی نوٹ اتنے برامد ہوئے تھے کہ مشینوں سے گننا پڑے تھے لیکن اماؤنٹ صرف ساری تین ارب ناب پہتا ہے کہ چالیس ارب کے اماؤنٹ نہیں تھی میں نے اس کیس کو اچھا خاصا انویسٹیگیت کیا ہے ناب پہ یہ موقف ہے کہ بلوچستان کا اس سال کا جو بجٹ ہے ترکیاتی بجٹ وہ صرف چھے ارب روپے تھا اس میں سے تین ساڑھے تین ارب سے زیادہ کرپشن ہو رہی سکتی اس لوجی کے اوپر چیئر میں نیب نے ساڑھے تین ارب کے اوپر مشتاق رہی سانی صاحب کا سارا کیس قریبا کوئٹ کر دیا ہے لیکن مشتاق رہی سانی صاحب میں صرف اس سال میں پہلی مرت پر کرپشن نہیں کی تھی کراچی کے اندر کوئٹا کے اندر بھاری مالیت کے جو بنگلے تھے وہ صرف ایک سال کے اندر نہیں کری دے گئے تھے بیس سال سے زائد ان کی سرویس ہے اور اس سرویس کے دوران نہ جانے وہ کب سے ان پریکٹسیز انوال تھے اور نیب خود کہتا ہے کہ رقم باہر بھی جوائی جانی تھی یہ پریکٹس بھی جاری تھی تو ایک سال کی رقم کے اندر آپ نے اس کو بلوشتان کے ترقیہ جو بڑڈ سے آپ نے اس کو ایڈنٹی فائی کیا کہ صرف ساڑھے تین ارہو پہ بہت کم رقم کے اوپر پیوار کینگی گئی ہے جس کے اوپر مشتاق رحیسانی صاحب یقیناً بہت ریپی ہیں اور نیب اور اسی وجہ سے حکومت اپوزیشن سپریم کور سب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے وجہ سے کریکشن پروک پا رہی ہے بلکہ سویل صاحب اس کا تو مزاق بن گیا ہے سوشل میڈیا بھی مزاق بن گیا ہے کہ آخر چالے سرب کی بلکہ تقرری کے بارے میں خابر صاحب بڑے سوال ہیں کہ مشتاق رحیسانی صاحب کی تقرری کے درسے ہوئی کیسے ہوئی کیا کیا اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے ان کے بارے میں بڑے کا جانتے ہیں تقرری سے پہلے پتہ ہے نا کل ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے جس میں وہ ڈیسائیڈ ہوگا آپ زائد حامد اس کو چیر کریں گے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے میمبرز اس میں پارٹ ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے سیکشن ٹونٹی فائی کو چینج کرنا یا نہیں کرنا اگین جو تقرری ہے تقرری کا ایشو دوہزار چودہ کے اوائل کے اندر رحیسانی صاحب کی فائل موو ہوتی ہے اس زمانے میں چیف سیکٹری بلوچستان ابھی جو موجودہ الیکشن کمیشن کے سیکٹری بابر یکوب صاحب ہے ان کے فائل موو کر کے اس زمانے کے جو چیف منسٹر ہیں ڈاکٹر عبدال بلوچ صاحب ان کے پاس جاتی ہے میرا سوال ایک بنیادی سا سوال یہ ہے کیا نیب نے اس سنس میں کوئی انویسٹیکیشن کی کہ رحیسانی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی کسی بھی صوبے کے اندر یا کسی فیٹرل گورنمنٹ کے اندر جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس آفسر کا ایک ریکارڈ دکھا جاتا ہے اس کی پرفارمنس ریپورٹ اس کے جو چیف پرنسپل آفسر ہے اس میں سیکٹری بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہیں جو بڑی اچھی ریپوٹیشن کے ہیں باہر کے پڑے ہیں وہ دو سال دوڑای سال گورنمنٹ چلائی تو کافی انہیں کافی تاریفیں سمیٹی آل راؤنس ہیں کہ بڑی اچھی گورنمنٹ چلائی کیونکہ نیب نے کسی لیول پر یہ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی نہیں نہیں کہ کیا ان کی اپوائنٹمنٹ کب اور کیسے ہوئی اور کہا اس وقت کوئی اترازات ہوئے تھے یا چیف منسٹر صاحب سے کسی نے پوچھنے کی ذہمت کی کہ آپ کا اس میں رول ہے یا نہیں ہے میں نے اس کو چیک کیا انویسٹیگیٹ کیا اس کیس کو رات و رات نمٹانے کی جو بنیادی دو وجہات سامنے آئی جو پتا چلا ہے ایک جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اب نیب کی ٹیم اس معاملے کو فردر اس کو ایکسپینڈ کر رہی تھی اس کی انویسٹیگیشن کو اور کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے پولیٹیشن کے یہ بڑے انفلینشن سے انڈر کام کر رہے تھے پیچے سپورٹ کسی اور کی تھی نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم اب اس جانب بڑھ رہی تھی ایک یہ گونیادی محرک تھا اور یہ معاملہ آدالٹر عبدالنمالی تک جانا تھا ان کو فیس کرنی نہیں گیا تھا دوسری دوسری ریزن نیب کے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس بڑا تیزی سے جا رہا ہے سپریم کورٹ کی ریزرویشن ہے اور پلی بیارگنگ کا قانون کسی بھی وقت سٹائک ڈاؤن ہو سکتا ہے ایک کسٹم افیسر نے فیڈل گورنمنٹ اور بلجستان حکومت کے تین افسران نے جب میں نیب کو کنونس کیا کہ امیجیٹلی اپنے افتیارات کا استعمال کیجئے اس سے پہلے کہ یہ معاملہ آوٹ آف کنٹرول ہو جائے یہ اپنی بارگنگ کا قانون ختم ہو جائے ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں کہ خالد لانگو صاحب جن کو بھی اس کیس سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے ایڈوائزر ہیں ایڈوائزر وہ اندر دا کانسٹیوشن رئیسانی کی اپوائنٹمنٹ کو ریکمنٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ریکمنٹ کیا کچھ پیپرز میری نظر سے گزرے ہیں اب نیب کو انمیسٹیگرڈ اس پر کرنا چاہیے ہیں اور سپریم پول کسٹیس کو دیکھنا پڑے گا نیب کے قانون کا ٹوینٹی فائیو بی یہ نیب کے چیئرمن کو استیار دیتا ہے کہ وہ پی بارگن ایکسپٹ کر سکے لیکن کتنی ایکسپٹ کر سکے کہ کیا نیب کا چیرمن اتنا زیادہ اٹونمس ہو گیا کہ وہ جتنے مرضی پیسے ماف کرا دیں یعنی ایک جنرل سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چالے سرب کی کرپشن کریں اتنا پروفیٹیبل بزنس بن گیا کرپشن کے آپ پر تالے سرب نہ دیں واپس دو عرب دن یہ کہا بدکسوی تھی پاکستان جیسے ملک کے اندر جب اس قسم کے قولین بنائے جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ماسٹر مائنڈ ضرور ہوتے ہیں بڑے ویل ایڈجوگیٹڈ ہوتے ہیں جو مستقبل کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہو نا اس ٹائپ کا قانون بناتے ہیں جہاں پہ ان کو فیوچر میں کہیں نہ کہیں ان کو بینیفٹ مل سکے اس پریکٹس کے اندر اگر آپ نے انٹینشن اچھی تھی احتساب کرنا مقصود تھا تو پھر آپ ایک شخص کو اتنا اختیار کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی مجرم ہو اس نے اربو روپے کی کرپشن کی ہو اور اس کی آپ نے قانون میں لفظ جوز کی ہے اس کی ڈسکریشن ایٹیر میں نیب کی کہ اس کو ڈیٹرمن کرے جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کو آپ نے سارا اختیار دے دیا اسی اختیار کی وجہ سے سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے حکومتی ارکان کی پیپس پارٹی اپوزیشن تمام لوگ کی کہ اس صرف اس قانون کی وجہ سے جب ایک شخص کو اپنے اختیار دے دیا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ماف کر دیتا ہے جتنی کب رقم کی اوپر اس کو کہہ جی کہ آپ یہ بھک دیں چیزیں ہمارے والے کوئر اپنی لائف اپنے آسانی سے جائیں گزارے ہیں یہ خرابی ہے سب سے بہتا ہے اور رقم کی زیادہ کرنے کی بات ہوئی کونسی رقم کی پیمنٹ کی زیادہ کرنے کی بات ہوئی رفیق تارر صاحب سابق صدر پاکستان انہوں نے ایک دفعہ دوہزار تیرہ میں آصف زرداری صاحب کو خط لکھا تھا کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے اور اب ایک اور خط سامنے آگیا ان کے بارے میں خاور صاحب نواز حکومت کو کہتے ہیں جی کہ تنخواہ بڑھا دیں میری پینشن بڑھا دیں مراد بڑھا دیں جتنی بھی ہیں اور ریزن اس میں کیا دی ہے بڑا حیران کن رفیق تارر صاحب نے لیٹر لکھا ہے وہ ایٹی پلس ہیں ماشاءاللہ اللہ انکہ اور زندگی دے اب اس لیٹر میں جو چیزیں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میری جو پینشن ہے وہ فورٹی فائیو تھالن پر اس کو فریز کر دیا گیا ہے اس زمانے کے جنرل ملٹی ڈکٹیٹر نے کر دیا تھا میرے ساتھ بڑی نانسافی ہو رہی ہے اس زمانے سے ابھی تک ہو رہی ہے آپ تو میرے پرانے ہیں آپ کے ساتھ تو میری پرانی رفاقت رہی ہے پرانی رکابت رہی ہے تو میرے بانی فرما کے میری اس کو کیس کو رویو کریں جو انہوں نے ایویڈنس کیا پیش کر رہے ہیں ایویڈنس میرے خیال بہو ایویڈنس ٹھیک پیش کر رہے ہیں کہ آج کی تاریخ کا جو پرسنل سیکٹیٹیٹو دا پریزیڈنٹ ہے اس کی پینشن تو ایٹی وان تھوزند ہے اور ایک جو سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوتا ہے اس کی جو پینشن ہے وہ پانچ سے چھے لاکھ ہے تو میں اس ملک کا سب سے آلہ عدے پر فائز رہا ہوں پریزی تاری صاحب نے ٹیک آور کیا تھا ایز ایز اوٹ ٹیکنگ ہوئی تھی لہذا میرا وہ سارے جو ایریئرز ہیں اس کو ان کو ملا کے میری پینشن کو بڑھا دیا جائے تو ایک ایسٹی میٹ کے مطابق ان کی کم از کم جو ابھی فورٹی فائیف تھوزند ہے تو کوئی دس گنا پینشن ان کی بڑھے گی اگر اب یہ ڈار صاحب کے پاس کیس ہے ان کے سامنے کیا جائے نہیں وہ کر لیں گے آپ کو مدر اپنے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ رفیق تار صاحب کے ایک بیٹے پنجاب حکومت میں بہت زیادہ اثر اور سوخ رکھتے ہیں اور پنجاب حکومت کے بہت قریب ہیں تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے اچھا اس کو جو رفل کیا ہے اتا تارڑ ہیں یہ پرسنل سیکٹری ہیں شہباز شریف صاحب کے بیٹے جو حمزہ شہباز کے پنجاب میں آپ یہ چیز مشہور ہے کہ آپ کسی ایم این اے ایم پی اے یا کسی منسٹر کو تو بڑے آرام سے مل سکتے ہیں اتا تارڑ صاحب کو نہیں مل سکتے ہیں پچھلے دن مجھے کسی سٹوری پر رسپونس چاہیے تھا پنجاب حکومت کا تو میں نے کافی میسیجز کیے انہوں نے میں فردر میسیجز کو اس لوگوں کو فورڈ کر دیئے تھ ہے کہ جی آپ خاور صاحب سے رابطہ کریں ان کو رسپونس دے وہ انہوں رسپونس دیا تو یہ ویسے کافی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک گورنمنٹ کا آپ حصہ رہے ہیں ابھی اور ہیں مجودہ دل اور آپ کو کیا ضرورت پڑ گی کہ آپ کو لیٹر یہاں سے سٹرل گورنمنٹ کو لکھنا پڑ گیا اور وہ بھی اس گورنمنٹ کا تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی نواز حکومت کے ساتھ ہم بڑا کلوز رہے ہیں لیکن زرداری صاحب کو بھی تو خط لکھا تھا ہے نمت 2013 میں اس کی کیا ریزن بنی پھر چلیے اس حکومت کا آپ کہتے ہیں ہماری آپ کی بڑی رفاقہ داری رہی ہے بہت سارے کلوز ایلائز رہے ہیں ان کے بیٹے بھی حکومت میں زرداری صاحب کو بھی تو خط لکھا تھا تو شروع کے دنوں کے بڑا کمفرٹ زون میں رہے ترفیق تارہ صاحب اور کوئی خاص قسم کا ان کا ریزیسٹنس میں ان کے طرف سے نہیں تھا تو وہ ان کا ایک نرم رویہ اور ان کا جو ایک سوفٹ کارنر تھا وہ یہ سمجھتے تھے جو ان کے ایک ایمیج ہے پیپس پارٹی دور کے اندر انہیں ایک یہ افٹ کی کہ شاید اب خود ایوان صدر میں ان کے ایک ہم منصف وہاں پر براجمان ہیں اب یہ سٹویشن وہاں تو ان کے سٹویشن کے سامنے ہیلائیٹ کریا تو میں بھی وہاں سے ان کے مالی مسائل کا کچھ حل ہو سکتے آپ باتا ہے کہ میڈ نائنٹیز کے اندر جب جیوڈیشری کرائیسز ہوا تھا ہمارے موجودہ پرائیمسز ساتھ کی جیوڈیشری کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی تھی تو وہاں پہ جو مین رول تھا نا جیوڈیشری کے ویدن جیوڈیشری جو فرکشنز اور ویدن جیوڈیشری وہ سارے معاملات کو ہینڈل کرنے کا وہ سارے کا سارا رول تارس صاحب نے اس کو پلے کیا تھا اور اس کے بارے میں کافی سارے لوگوں کے سخت قسم کے تحفظات اور سوالات ہیں جو آج ابھی تاکہ انہوں نے ویسے دے نہیں ہوں میرے خیال میں سارے ممالک کے اندر جب پریزیڈنٹ ریٹائر ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں تو انہوں نے کوئی کتاب لکھنی چاہیے آنے والی نصروں کو بتانا چاہیے آپ ان کو کتاب کی کیو ریفرنسے وہ کتاب کی بجائے خط لکھ رہے ہیں جس سے ان کو شاید زیادہ فائدہ ہو جائے گا بڑی حیرانگی کی بات ہوئی میں شاید ان کو بہت زیادہ زیادہ رویت ہو پیسوں کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے حالیاں کچھ جنہوں نے ان کی تنخواہوں میں کافی اضافہ کیا گیا تو پھر میرے اچھا ایک اور چیز انہی کا جو مزے کی چیز انہوں نے کنکلوجن آف لیٹر جو سی لکھی ہے انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے آمیری تنخواہ یہ بڑھا دیں تو میں بڑا کم عرصہ اس کو آویل کر سکوں لیکن پھر بھی میرا رائٹ ہے تو پلیز اس کو بڑھا دیں میں اپنے پروگرام کے توسل سے ضرور ریکویسٹ کروں گورنمنٹ سے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آپ کو انہوں نے لکھا ہے اور ہم کوشی کریں کہ کل وہ انہوں نے ریکویسٹ کر دی میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بن گیا تو پھر کتنوں کے اور زیادہ یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کتنوں کی تنخواہ بڑھائی جائے لیکن پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ تارور صاحب کو دو دفعہ خط لکھنا پڑا لیکن ایک خط ایک سگنیچر کے لیے وزیراعظم ہاؤس کے پاس پڑا ہے اکیس اور بائیس گریڈ کے افسران کی تقرمیوں کی بات ہے کچھ کہا جا رہے بڑی ویٹنگ شیٹنگ ہو رہی ہے تارور صاحب ملٹیپل میمبرز ہوتے ہیں تفصیلاً ڈسکیشن ہوتی ہے کس کی پرموشن انہی سے بیس اور بیس سے بیس میں جانی ہوتی ہے وہ ساری لسٹیں تیار ہو کے پچھلے تین ہفتے سے پرائمسٹر آفس پڑی ہوئی ہیں تو تھوڑا سا پوچھنے کی کوشش کی کچھ لوگ جو کنسرنڈ آفسر ہیں انہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ چیک کریں یہ کیوں نہیں پرموٹ کر رہے ہیں مطلب سب نوٹیفکیشن ہے سیمپل نوٹیفکیشن وہاں سے ایک صرف سگنیچر ہونا ہے کہ جو بھی ریکمنیشن آئی ہیں وہ اپروپ اور فردر اپوائنمنٹ ہو جائے گی معاملہ یہ ہے کہ اب ان پر ویٹنگ ہو رہی ہے کہ کونسی آفسر کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے کونسا آفسر آپ کے اس سیلیکشن کے اندر آپ کے ساتھ چل سکتا ہے وہ کونسا آفسر ہے جو آپ کی ساری من مانیوں کو مان سکتا ہے ویدن نو ٹائم آپ کے سارے جو آپ فیصلے کریں گے ابھی آپ کو دیکھا نپڑا شیپڑا سارے وہ اپنے لوگ رکھے ہیں آپ نے دیکھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں وہ سارے آفسر سیول سرمنٹ جنہوں نے گورنمنٹ کا بل واسطہ یا بلا واسطہ سپورٹ کیا اس کے بعد ان کو بڑی پرائز پوزیشن دیں گے پوری دنیا میں ان کو امبیسٹرز لگایا گیا ڈاکٹر توکیش شاہد صاحب کا معاملہ سامنے وہ آج کل ٹریڈ منسٹر ہیں جنیوہ کے اندر اور بھی بہت ساری مسائلہ جہاں پر لوگوں کو ابھی تو اسی لئے وہ سارے کے ویٹنگ ہو رہی ہے کس کو پرموٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ کیپٹن سفدر نے وزیراعظم کے پرنسٹریکٹری فواد زنفاد پر بڑی کڑی تنقید کی تھی اور آپ یہ معاملہ بھی بتا رہے ہیں اس کا اس ملک ساتھ کچھ کچھ کنیکشن ہے بڑی میں وہ سیشن میں تھا اور کیپٹن سفدر بلکل پھٹ پڑے تھے ہوس کے اندر انہوں نے کہا یہ فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے منمانیوں سے پرموشنیں کرتے ہیں یہ لکھا ہوگا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نہ صرف پرموشنز کرتے ہیں ان کی اپوائنمنٹس بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی سویجیشن کی تھی جس ہوس کی ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ ساری پرموشن کو ویٹ کرے لیکن چونکہ قانون میں ہوس نہیں کر سکتا یہ ایسیو چل رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا یہ پوستنگ اور ٹرانسفر کے اوپر اور زیادہ گورنمنٹ کا فوکس ہوگا الیکشنیئر میں یہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں چلے الیکشنیئر کی بات کریں الیکشنز کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اسپیشلی اگر بات کریں ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے یہ اہم تھا کہ اٹھارویں ترمین لے کر آئی جائے سوبوں کو ڈیوالو کیا جائے تمام اتھورٹیز جو ہیں سوبوں تک لے کر آئی جائے اور اس کے اندر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بھی بات کی گئی تھی جس پہ بہت سارے سوالات اٹھے تھے اب کنفیوزن یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور ایک وفاق کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کیا بننے جا رہے ہے ہائر ایڈوکیشن کا ہم نے دیکھا ہے پرائیوری سیکنڈری ایڈوکیشن کا کیا حال ہے سندھ کے اندر پنجاب کے اندر ہائر ایڈوکیشن کا کر رہا ہے اچھا انیکہ اٹھارویں ترمین کے بعد ایک اٹمٹ ہوئی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو ڈیوالو کرنے کی ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب اور ماروی محمد صاحب اور جو ابھی ہیں اور آزم سواتی ابھی پاکستان طریقہ انصار کے یہ تینے انہوں نے ملکہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ کا فیصلہ اپریل دو ہزار بارہ کا یہ ہے کہ یہ ایچی سی ویل رمین ان پلیس اور یہ ساری پولیسی اسی طرح اس کی کام کرنے کی اس طرح یہ کر رہا ہے لیکن صوبوں کو اپنے اپنے سیٹ اپ بنانے کی اجازت ہے وہ کچھ یونیورسٹریز کو میننج کرنے کی اب یہ اس چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب نے بھی اپنا ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنا لیا اور سندھ نے بھی اور وہ کر یہ رہے ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ماننی رہے اوپر سے جو ریکمنیشن آتی ہے سپریم کورٹ کی رولنگ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسے ایشیوز جہاں پہ پنجاب کی یا کسی پروونس کا اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو سینٹر فیڈل میں بیٹھا ہوا ہے جو اگر کانفلک کرے گا تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن مل پریل یہاں کا فیصلہ مانا جائے گا اب ایشیو کیا رہا ہے اب جو وائس ٹانسٹرز بیٹھے ہیں گورنمنٹ یونیورسٹریز کو ان کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں ان کی متعلقہ صوبائی حکومدوں سے بھی اور ایچیسی سے بھی ان وہ بچاروں کو سمجھ نہیں آرہی ہم نے ماننا کیا ہے پنجاب کے اندر ایک چیف منسٹر آفس ایک ریکمنیشن جاتی ہے کہ آپ اپنے سنڈیکیٹس کے اندر میمبر ڈالیں ہماری ریکمنیشن کے ایچیسی کہتا ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ سنڈیکیٹ کی کنسٹیوشن ایک سرٹن اس کا ایک کسی بھی یونیورسٹریز کا ایکٹ ہے اس کے اندر متعین ہے تو پھر اب سران کرے لی کیا کرے کیا میں وہی بتا رہا ہوں کہ اب وہ کیا رہا ہے کہ وہ سارا یہ سارے کا ساری جو کنسٹیوشن ہے بہت زیادہ اس کو یہ بڑھتی جا رہی ہے اس پہ اس بارہ جنوری کو کونسل آف کارمنل انٹرس کی میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس میں اس ایشو کو ہائیلیٹ کیا جائے گا یہ جو یہ ایک طرح سے ڈیفرنس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی ایکاروی ترمیم کے بعد ختم کیا سکتا ہے یہ ڈیفرنس سے بڑھ کے یہ ہمارا ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن کے بڑا سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر ٹھیک ہے سبائی لیول پر کچھ سیٹن ایڈنسٹریشن کے میٹرز میں سبائی حکومتیں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں لیکن ایڈیوکیشن اگر ایڈیوکیشن کا جو اوور اور ریگولیشن ہے پورے مل کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ریگولیشن ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کے مل یہ ایسا نہ ہو کہ پنجاب کی جو ڈگری یہ ایشو کی ہے اس کا سٹیٹس آور ہو سیر کی اور بلوچستان کی اور ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈکٹر اطاور حمان صاحب نے بہت کام کیا ہائیر ایڈیوکیشن کے حوالے سے کافی ساری چیزیں نے ڈیویلپ کی اس کے انطابق بہت سی چیزیں انگزیٹیوٹ بھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری جگہوں کے اوپر میریجمنٹ کے مسائل موجود ہیں یونیورسٹیز لیول کے پر اس کے اندر کوئی لگتا ہے اس کے اندر کچھ خاص کام نہیں کیا گیا اس کی کیا بنیادی بجے بٹی ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرم شرفس کے زمانے میں ایچ ای سی کو انکانٹڈ بجٹ دیا گیا اور میں اس زمانے میں ایڈیوکیشن کور کرتا تھا میں نے کچھ سات آٹھ سال ایڈیوکیشن کور کی ہے وہ جو بجٹ مانگتے تھے ان کو دیا جاتا یونیورسٹیز بہت زیادہ بنی ہمارے ملک کے اندر اس زمانے کے اندر یونیورسٹیوں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ گئی یہ جو ریگولیشن ہے ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے یہ ہمیشہ سے مسئلہ آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے کہ آپ ادارے بھی بنا دیتے ہیں اور ان کی جو ریگولیشن آتی ہے وہاں پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے آپ کو کنسٹیٹوشن کے اندر کو چینجز لانی ہوتی ہیں اور اس طرح کیشز کو حینل کرنا ہوتا ہے ابھی دیکھیں نا ہماری یہ ریگولیری ایتھاریٹیز کا کیا ایشیو ہوا آپ کا اولیڈی ایتھاریٹیز تھی آپ نے بجائے اس کے ان کی ریگولیشن کو بہتر کرتے تاکہ جو اگر آپ کیلیشن ہے ہم اتھارمی ترمیم کو لے آئے ایتھارمی ترمیم سے پہلے سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ اگر ایجوکیشن ڈیوالو ہو جاتی ہے تو صوبوں کی ایجوکیشن کا ذرا حال دیکھ لیجائے پرائمری کا دیکھ لیں سیکنری کا دیکھ لیں کتنی پرجی سسٹم کتنے زیادہ چیٹنگ ہوتی ہے ایگزامینیشن کے اندر کیا ہائر ایجوکیشن کو صوبے سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے ہیں ایسے میں دیفینٹلی ہائر ایجوکیشن کا جو ہے وہ صوبے کی بجائے ایک وفاق کا کنٹرول ہونا بھی ضروری ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کی بات چھوکی کنٹرول کریں بریک سے جانے سے پہلے ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے اور اب بات کریں گے موسم کے حالات کی یعنی پاکستان میں موسم کا حال یہ ہے کہ جب بارانے رحمت بارانے زحمت بن جائے تو فلاڈ آ جاتے ہیں اور جب بارش نہ ہو تو خوش سالی آ جاتی ابھی بارش ہوئی تھوڑے پہلے ہی بارش ہوئی اسلامباد کے اندر لیکن اس سے پہلے خوش سالی کا ایک لمبا ہم لوگوں کو بیر کرنا پڑا پورا کو پورا ایک ٹنیور تھا جس کو ہمیں برداش کرنا پڑا لیکن یہاں حکومت کی طرف سے کوئی پولیسی نظر نہیں آ رہی جس کو ڈیفائن کیا جائے تاکہ پاکستان کے ماحول کے اس چینج کو کسی طریقے سے دیکھا جا سکے ہمارے ساتھ ماہر محولیات موجود ہے ڈاکٹر رفان صاحب ڈاکٹر رفان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ایکسٹریم ویدر چینجز ہیں پوری دنیا میں آ رہی ہے پاکستان کو بھی اس کا سمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے حکومت کی کوئی پولیسی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھنا پولیسی موجود پولیس کے بعد ابھی اس نے ایک نیشنل کلائیمٹ کے ایٹی بھی اسٹیپیش ہونے جا رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسٹیوشنز بن جاتے ہیں پولیسی اور لیجسلیشن میں کوہرنس نہیں ہوتی اور اگر انسٹیوشنز ہوتے ہیں تو وہ ویک انسٹیوشنز ہوتے ہیں ان کی ہیومن ٹیکنیکل ٹیکنالوجیکل فینسیل کپیسی جس کی وجہ سے جو پولیسیز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی اور بہت ساری جگہا پولیسیز بنانا بھی جائیں تو تو کنسنسس کے نام پر ہمیں بنانی نہیں بھی جائیں فر اگرمپل دو ہزارت دو سے نیشنل وارٹ پولیسی جو ہے وہ دراف فارم میں ابھی تک بیس سال ہو رہے ہیں اس کو اس کی آرے ہیں اور اس کے نزیجے یہ نکل رہا ہے کہ جو وارٹ ریزروائز ملک میں بننے جائیں ہیں جو آویلیبل پانی جب دستیاب ہوتا ہے جب درمی پڑتی ہے ہم سلا بھگتے ہیں جسے بھی اپنے اپنے انٹرو میں کہا اور جب یہ آج کل کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ سوشتھالی کا توکتنا پڑتا ہے تو وجہ کیا ہے کہ ہم ریزروائے بنانے پر متفق نہیں ہو رہے صحیح اور یہ وجہ ہے کہ جس کو اب ہم یہ پہلے تو صرف اس کو بجلی بنانے کے ہائیڈرو پاور کے تناظر میں لیا جاتا تھا لیکن اب وہ بجلی بجلی تو جلے ہم اور بھی بہت سرس سورسز سے سولر اور نیوکلر اور کول سے بنانے کے چکروں میں آگئے ہیں اس کو کماسکم دیزاستر رسک مینجمنٹ کے پرسپیکٹیب میں ہی دیکھ لیا یہ جو ریزروائے بنانا جو ہے وہ ہمارا سیفٹی ہے نہ صرف ہمارا وارٹر سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی انرڈی سیکیورٹی تینوں لنکت ہیں یہ سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ڈاکٹر فانسا بہت شکریہ اور آپ نے تھوڑے دے پہلے بجلی کے بات کی بجلی کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بجلی کا بہران تو ہے ہی ہے بڑے وعدے کیے گئے تھے حکومت کی جانت سے کہ آنے والے سال ڈیڑھ سال کے اندر الیکشن کے بعد تمام بجلی کا بہران ختم ہو جائے گا لیکن بجلی کا بہران تو دور کی بات کہا یہ جا رہے ہیں عوام پر اور بوجھ ڈالا جائے گا سوہل صاحب کون سا بوجھ ڈالنے لگے ہیں دیکھیں بوجھ ایک نہیں کئی قسم کے بوجھ ڈالے جا چکے ہیں روزانہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم عوام کو اتنے ایروروپی کا بجلی کے بیلوں کے اندر ہم رلیف دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بجلی کی پیداواری علاقہ پینتی سے چالیس فیصد کم ہونے کے باعث نیپرا نے ریگولیٹر نے جس کا اوبجیکٹیو یہ ہی ہے کہ سارفین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اس نے ایک سال کے اندر نہ بجلی کے سارفین کو نہ اس میں گھلیلو سارفین بھی شامل ہے دیگر بھی دو سو اٹھتیس ارب روپے کا ریلیف دیا یعنی کہ بجلی کے نرخ دو سے ساڑھے تین روپے فی یونٹ کم کیے گئے اس کو نیپرا کے مطابق اس کو نوٹیفائی کرنا ہے ملیسٹری آورٹن پاور نہیں اس فیصلے کے بعد گورنمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں نے سوچا کہ ابھی تو الیکشن بھی دور ہے اور ابھی تو یہ بینیفٹ لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے اور اب ہم اور بھی مالی مشکلات کا سامنے گورنمنٹ کو ریکوریز ٹیکس کے ہے نہیں اس پیسے کو روکا جائے پہلی مرتبہ عوام کو دیئے گئے ریلیف کو روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورٹ سے حکمی امتنا حاصل کر لیا ہے یعنی کہ لوگوں کو دو سو ارتیسے روپے کا ریلیف نہ ملے ایک تو آپ نے یہ ریلیف روک لیا اب لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے لوگ اتنی مشکلات کا سامنے کہ کوئی کنزیمر کورٹ سے جا کے بتائے کہ یہ جو میرا رائٹ ہے قانون کے مطابق پارلیمنٹ کے بنایے قانون کے مطابق مجھے اوارڈ کیا گیا لیکن ایک ہرڈل ڈال لی گئی ہے دینے کو تیار نہیں ہے لیکن لوگ بیچارے جا نہیں سکتے مشکلات کا شکار ہیں ایک سائٹ پہ تو یہ مسئلہ ہے دوسری سائٹ کے اوپر اس اقدام کے علاوہ پھر بھی تیریف کم ہو رہا تھا تو منسٹیو وارٹن پاور کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جو ایکسپرٹس ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ کو طریقے کار بتاتے ہیں کہ عوام کو آپ نے کیسے ڈیسیو کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اب مزید ریلیف بھی جا رہا ہے اس کو بھی روکیں اس کو نام دیا گیا ٹیریف ریشنال ایسنس سرچارج کا اس کے ہیڈ کے اندر ابھی سیکٹیو وارٹن پاور نے پرامنسٹر خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے آٹھ ماہ کے اندر عوام سے بجلی کے سارفین سے اس ہیڈ میں کہ ان کے اضافی ٹیکس آئیت کر کے سکسٹی ایٹ اٹھ سٹھ ارب روپے وصول کیے ہیں دوسری چیز اور تیسری چیز میں آپ کو بتا تھا جنہوں لوگوں کو پتا نہیں ہے پچھلے گورمنٹ کے آخری دنوں کے اندر ایک فیول پرائس ایڈیسمنٹ کے اندر بجلی کے سارفین کو پنٹالیس ارب روپے گا ریلیف ملا تھا وہ پاس آن ہو گیا تھا بلوں کے مد میں ہمیں ریلیف مل گیا تھا موجودہ گورمنٹ آئے تو ان کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ انہیں یہ بینیفیٹن کو نہیں ملنا چاہیے تھا عدالت میں گئے سٹے حاصل کیا اور ڈسٹیویشن کمپنیز کو آرڈر کیا کہ وہ رقم جو سارفین تو منتقل ہو چکی ہے وارک واپس کی جائے بجلی کی بلوں کے اندر مختلف سارفین کو کسی کے اوپر پچھا تین سے چار انسٹالمنٹ کے اندر ہر ماہ پچاس روپے سے لے کے دو سو چھ سو ہزار پر کر کے پریویس چارجز کے مد میں پنتالیس ارو روپے سارفین کی جیبوں سے نکال لیے گئے اور کیا اس کے بارے میں سارفین کو آگاہ کیا گیا تھا اس معاملے میں بالکل آگاہ نہیں کیا گیا سوہیل تھوڑا تھوڑا سا ان کو صاف کر جائیں گورنمنٹ کے اوپر دیکھ گورنمنٹ کا سرکولیٹ پھر بڑھ گیا ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے الیکشن کا سال ہے پروجیکٹس کو ملیڈ کرنے اس کے لیے بھی ان کو پیسے جائیں تو وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بہایا یہی وہ ساری مس مینجمنٹ ہے یہی مقصد ہے کہ یہی ریگولیٹی ایتھارٹیز کو انہوں نے اپنے انڈر کر لیا ہے کہ اسی بھی لیول پہ ہم یہ جو ساری زبردست قسم کی مینجمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو پتا نہ چاہیے جتری کوشش بڑا آسان ہونا چاہیے تھا کہ فیول پرائسز کم ہو گئی ہیں دنیا کے اندر آرام سے بجلی کی جتنی مجھے یاد ہے پہلی جو اس کے بارے میں ریلیف دیا گیا تھا اور اتنا ریلیف نہیں دیا گیا تو اس کے اندر میں خود بھی موجود تھی وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹیکسز بھی رکھنے تو وہ ٹیکسز تو رکھ رہے ہیں آلرڈی پھر اتنی زیادہ اس مد میں ڈالنے کی سب سے زیادہ بجلی کے پر اور پیٹولی مصنوات پہ ہیں حوال آپ کا پوائٹ بہت ویلیئر تھا اب اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں جتری محنت یہ ان پیسوں کو روکنے کے لیے جو لو بل آپ اور ہم سب لوگ جو ٹائملی بل پے کرتے ہیں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے سرکلر ڈیٹ کے اندر جو بجلی چوری ہے اسی سے سو روپے کی جو لیکی جیز میں پاور سیکٹر کے اندر جو کرپشن ہے جو لوسیز ہیں ٹیکنکل لوسیز آپ ان کو امپروف کریں ایک سو سے ڈیٹھ سو روپے وہاں سے سیف کریں اپنی کورنے کو کانٹیبیوٹ کریں اپنے مل کو کانٹیبیوٹ کریں ایک سوال کا جواب دیں عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ جو سب سے لوسیز لائب کے جو کانزیومر ہے وہ آج کی تاریخ میں کتنا بل دے رہے ہیں اور اگر یہ ہمارا یہ جو ٹائرف ہمیں مل جاتا ہے رلیف تو پھر کتنا بنتا ہے وہ آپ کا ڈیفرنس ہے خوار منیمم جو بل ہے نا منیمم بل ملکہ سو یونٹ کا لگا لیں سو یونٹ کا بل موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد اپنی ہسٹری کے اوپر اپنی ہسٹری میں ہرگیس لیول کے اوپر ہے ڈیفرنٹ ٹیکسیز کی وجہ سے سو یونٹ آپ استعمال کرتے ہیں آپ کا بل آٹھ سو سے بارہ سو روپے آتا ہے اگر گورنمنٹ یہ دومیسٹک کی بات کر رہا ہوں اگر گورنمنٹ اس کو اپنی جو لیکی جیز ہیں اپنے جو لوسیز ہیں اس کو کم کر لیں یہ بل ساڑھے چھ سو روپے پہ آ جائے گا اور اس کے بعد کمرشل اور انڈسٹیل کنزیومر کو اسی کوشش کے ساتھ انڈیویجیل کی پاکٹس میں یہ سارا پیسہ جارے ہیں ہماری ٹرانسویشن لائن زیوب خان کے زمانے کی ساٹھ انیس سو ساٹھ کے زمانے کی دلی ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر چینج کرنے کی زحمت نہیں کی گئی اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے کتنی بجلی بن بھی جائے تو ہمارے پاس ٹرانسویشن لائنز یا ٹرانسویشن کیپیبلیٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم پہنچا سکے مجھلے آنکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اب چونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی اور گورنمنٹ کا ٹارگٹ بھی ہے کہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں دس سے بارہ ہزار میگاوٹ ایڈ کریں گے ٹرانسویشن سسٹم کی کنسٹینٹ تھے نئی ٹرانسویشن لائن بچھائی جانی تھی پہلے پلاننگ رہی تھی موجودہ سسٹم کو بھی اپگریڈ نہیں کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے گزشتہ روز ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے پنجاب سندھ اور خیبر پختون خواہ کے اندر چھے سے بارہ گھنٹوں تک بریک ڈاؤن رہا ہے اسی ٹرانسویشن پور ٹرانسویشن سسٹم کی وجہ سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ فیوچر کے پروجیکٹس کی ٹرانسویشن پروجیکٹس کی حکومت کے پلان کے مطابق جو انہوں نے دس سے بارہ ہزار بجلی ایویکویٹ کرنی ہے اس کے لیے مٹیاری سے لاہور تک ٹرانسویشن لائن ایک ڈیڑھ ارب ڈالر کی مالیت سے اب بچائی جائے چائنہ میں بڑا لمبے لمبے جنڈے دکھا رہے تھے ہمیں کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیڑھ ارب رہا ہے لیکن مجھے کال اس ٹرونچ اپی ہوئی ہے اس کے مطابق تو انہیں وائلیشن کی ہے بڑی سیریس کے ساتھ اس کی وائلیشن کی ہے ایک تو اس کو جو پنسپٹ دیا گیا نا دو حکومتوں کے مبین ہے اس سپیرٹ کو فالو نہیں کیا گیا چائنیز کمپنی نے جو ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اس پاسٹ کے پر یہ پروجیکٹ کرنا ہے یہ رقم ہم نے آپ سے ریکوار کرنی ہے اس کو ریگولیٹر نے بڑا ریزسٹ کیا بہت زیادہ ریزسٹ کیا ریگولیٹر کو گورنٹ کی ایڈمنیسٹریشن ایک جو ہمارے ملک کے اندر ایک پرسپشن بڑھ رہی ہے کافی سارے مبسرین اس پر لکھ رہے ہیں کہ چائنہ سے جو انویسمنٹ آ رہی ہے سی پیپ میں سپیشلی انرڈی جنریشن اور اس کی ترانسپشن میں وہ انٹرنیشن لیول پر اگر اس کا کمپیٹیشن دیکھیں تو کافی مہنگی ہے کیا یہ صحیح پرسپشن ہے یہ پرسپشن نہیں ہے یہ فیکٹ بن چکا ہے اس لیے کہ آپ اس چیز کو وہ ادارے ہیں جو ایویویٹ کرتے ہیں وہ ریگولیٹر جہاں پر ریلیمنٹ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہوں نے چائنیز جتنے بھی پروجیکٹ آئیں وہ سولر کی سائٹ کے ہوں وہ کول کی سائٹ کے ہوں وہ ایون نندیپور کی بات ہو یا ریسنٹ یہ مٹیاری لاہور ٹانسمیشن لائن کی بات کرتے ہیں سارے پروجیکٹس ہائر سائٹ پہ ہیں سیئے ریگولیٹر نے رزیس کیا لٹ اف ٹائم رائٹنگ میں انہوں نے اپنی ایسیوز کو ریس کیا ایون اب جو یہ ڈیڈر اپ ڈالر کو پروجیکٹ ہے اس کی ٹیکنیکل اور فینینچل ایویویشن ہی نہیں کی گئی تو یہ ڈارڈ صاحب جو ہمارے چارڈر ایکاؤنٹر ہیں ان کو یہ سیمپل سی بات کیوں نہیں سمجھا رہی کہ یہ قوم کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے لوگوں کا پیسہ ہے یہ تو گورنمنٹ میں ہیں سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوسری گورنمنٹ آ جائے تو یہ کیوں اتنا ظلم کر کے دوہزار اٹھارہ بھی تو قریب قریب ہے دوہزار اٹھارہ بھی تو قریب قریب ہے دوہزار اٹھارہ بھی تو شو کرنے کیا انہیں کتنے پیسے جمع کی لیکن عوام کی قیمت کی اوپر عوام اس کا خیمیازہ نہ بھکتے ہیں اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہئے جو خوار کا بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں دار صاحب کو سب پتا ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے جب اس ابنورمل سائٹ کے پر آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں کسی نے کسی کا اس کے اندر انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے اب جب یہ سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ افیسرز ہوں یا کچھ انفلینچل لوگ ہوں جب انہیں پتا ہے کہ ایک ادارہ جس نے احتساب کرنا ہوتا ہے نیب اور اس کا جب چیئرمین اپوزیشن آئے گی کوئی اشو نہیں ہے جب اس کا ہیڈی گورنمنٹ نے اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے لگانا ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے جو بڑے منصوبی ہوتے ہیں اس میں احتساب کا ادارہ کبھی نہیں گوستا اس لئے ایسے لوگ بلا خوف اس قسم کے پروجیکٹس کو آگے بڑھاتے ہیں کام کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ بڑے پروجیکٹس ہیں ڈیڑھ سورپ دو سورپ ڈھائی سورپ جس کے اندر سے کچھ انڈویجولز کا اگر کوئی انڈویجول کا واقعی میں انٹرسٹ ہے تو کونسو انڈویجولز ہو سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں پچھلے تمہیں ساری چھب بھی چیزیں رہی ہیں یہ سارے پروجیکٹس آرہیں جو کانٹیکٹس آرہیں وہ بڑی ایک سرٹن نمبر آف کمپنیز کو دیے جا رہے ہیں ان کے حاصل قسم کے ان کے جو پیچھے ہینڈلرز انوالو ہیں یاد ہوگا پچھلے وہ پرانے میں وہ نیاد کے چیرمن تھے وہ مارے ان کے آسی بخاری نہیں نہیں ابھی نامی رضی میں آئے آج وہ اب ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے جن کے بزنس منج کرتے ہیں ان کے سارے وہ سارے انوالو ہیں فیو کمپنیز ہیں جن کے ترسل ساری یہ پروجیکٹس مل رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کہ آپ پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے پیسہ ہے ایسے منصوبوں کی وجہ سے کر دی ادھر کی ادھر کر دی پیسے بھی بچ جائیں گے کیک بیٹس بھی گئی نہ کئی سے مل جائیں گے آبیسلی آبیسلی ایسے پروجیکٹس کا انٹینشنی یہی ہوتی ہے اور پھر جو آفشور کمپنی اور جو یہ جو بلٹیش ورجن آئی لینڈ کے اندر جو وہاں پہ بینکس اور کمپنیوں کے جو اکاونٹس اس طرح بھرے ہوئے ہیں اس کی ریزنز ہی ہے ایسے منصوبے جب آپ اتنے اس طریقے سے ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم کے الیکٹرکی کل بات کر کے رہتے ہیں ہم نے بات کی آفشور کمپنی ہیں اور اس طرح جو باقی پروجیکٹس ہیں اور دنیا بھر کے اندر پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں جتنے بڑے سکینڈلز آئے ہیں اور انرجی سیکٹرز کے ہوتے ہیں چونکہ اس کے اندر ہمیشہ اربو روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اربو روپے کی ڈیلز ہوتی ہیں بلکہ بلین ڈالرز ہوتی ہیں یہ وہ واحد لکریٹیو سائیڈ ہوتی ہے جس کے اندر آپ چیزوں کو اس میں سے اپنے انٹرسٹ کو سرف کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی میں جائے پرسنل انٹرسٹ کو یہی وہ وجہ ہے کہ جب اس پرپس کے لیے انٹرنیشنل اداروں نے ریگولیٹرز اوپر رکھے تھے تاکہ وہ پروڈنٹ کاسٹ کو علاو کریں کنزیومر پر بلین بھی نہ جائے اور ایک ریزنیبل کاسٹ علاو ہو جس سے آپ کی کنٹری کو بینیفیٹ ہو جب آپ ہائر سائیٹ کے اوپر کرتے ہیں اس کا جو پی بیک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ وہ رکم پی کرتے رہتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی اس چیز کے ایڈ ہونے سے جو کنٹری کو میکسیمم بینیفیٹ ہونا چاہیے وہ ایسے انڈیویجولز کی وجہ سے وہ کنٹری کو ملک کی اکانومی کو وہ بینیفیٹ نہیں پہنچ پاتا لیکن انڈیویجولز کے آف شور اکاؤنٹ اور میڈل اسٹ کے اندر اکاؤنٹ ضرور ان کے بڑھتے ہیں ان کی پروپٹیز بڑھتے ہیں لیکن کنٹری اور اس کے عوام کو اور جب ہمارے چیکس ان بیلنسز نہیں ہوں گے تو پیسہ بار جاتا رہے گا لیکے جوتی رہے گی اور کوئی روٹے گا نہیں ریگلیٹری اتھاریٹی کا بھی دیکھ چکے ہیں ریگلیٹری اتھاریٹی کا ایشو واضح ایک ہدایت آئی تھی ہدایت نہیں رولنگ آگئی تھی کہ آپ نے کوئی بھی ڈیسین کرنا ہے ایس انڈیویجولز نہیں کر سکتے آرٹیکل نائنٹی وان اور نائنٹی کے تحت آپ کو کیبنیٹ کی اپروول لینی ہے لہذا یہ بھی انہوں نے یہ ڈیسین کیا ہے اسی آرگومنٹ کو سپریم کورٹ کے کورٹ ڈیسین کو بیس بنا کے پیٹیشنز آلیڈی کورٹ کے سامنے جا چکی ہیں پاکستان دریقے انصاف نے بھی فائل کیا اور بھی بولیٹکل پارٹیز گئی ہیں اور میرے خیال میں یہ ریگلیٹری اتھاریٹی کو ان کو چینج کرنے کا ایسے میں ایسے میں ڈیسیزن آئے گا اس میں کیا کیا ہو جائے گا نہیں کیا تھا میں آپ کو ایک اور ایک 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 جانس چاہی ہوتا ہے میں آپ کو ایک 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 جانس دے دوں یہ جو ابجیکٹیو تھا نا ریگلیٹرز کو اپنے انڈرمائن کرنے کہا کہ انتظامی کنٹرول کچھ نہیں ہوتا پریکٹیکل کیا ہوئے اب ایک اور ریگلیٹر اوگرا انڈیپینڈنٹ تھا کام کر رہا تھا انتظامی کنٹرول منسٹیو آٹینڈ پاور کے پاس ایک میمبر صاحب میمبر گیس تھے جو کہ ریٹائر ہو گئے بارہ دیس بائیس دسمبر کو گھر چلے گئے نومبر میں ان کی سمری گئی تھی این اینا در فورڈ یہز کے ایکسنشن کے لیے پرائیم میسٹر ریجیٹ کر دی اس کے بعد وہ ہوپلیسوں کے گھر چلے گئے اب جب یہ اختیار منسٹیو پٹولیم کے پاس ہے تو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے اس شخص کی جو ریٹائروں کے گھر جا چکا ہے اس کی سمری وزیر پٹولیم فقان عباسی صاحب نے سپیشل میسنجر کی جو پرائیم میسٹر کو بھیجوائیے کہ اس کو دوبارہ پانچ چلے مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے یہ بہت سارے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کا فائدہ کیا ہوگا لیکن آئی جی سند اے ڈی خواجہ صاحب کی وجہ سے سندھ کے حالات کا بہت فائدہ ہوا سندھ میں پیس آیا اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس کا دوست ہے کون کس کا فرینج ہے یا بزنس پارٹنر ہے انہوں نے تمام لوگوں پر کاروائی کی اسے میں ان کو جبری رخصت پر بھیجا گیا اور اے ڈی خواجہ صاحب آج دوبارہ چارٹ سنبھال رہے ہیں ایسا کم ہی ہوا کرتا ہے پابر صاحب کہ کسی کو جبری رخصت پر بھیجا جائے اور وہ واپس ہے کوئی چوائس نہیں ہے یا دباؤ بہت زیادہ یہ ایک میرے خیال میں اچھی ڈیویلمنٹ ہے اس پہ کوٹ نے بھی ڈیسیئن دیا سیول سوسائیٹی کی طرف سے پریشر آیا اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ نے بھی اس پہ سٹینڈ لیا کہ ایک آفیسر بڑی اچھی ریپوٹیشن کا ہے آپ کو یاد ہوگا جب جبری رخصت پر بھیجوایا تھا اس پہ ہمارے کوئی 34 فارمر آئی جی ٹیز نے نیمی لیٹر لکھا تھا پرائم میسٹر پاکستان کو پلیز آپ یہ ایسا نہ کریں ایک آفیسر ہے اچھی ریپوٹیشن کا ہے آن گاؤنڈ ڈیلیور کر رہا ہے آپ کا کرائم کنٹرول کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر یہ سارے معاملات کریں گے اس کو اس طرح کا سزا دیں گے تو یہ اچھا امیرشن نہیں بھیلوائے گا پلیز سبرال کتنا ڈام جائے گا تو آج ان کا پہلا دن ہے دو تین کوئیسر جو میرے ذن میں آ رہے ہیں کہ آپ دیکھنا یہ کہ کیا واقعی ان کو کام کرنے لیے اجازت دی جائے گی یا نہیں کیونکہ آن گراؤنڈ جو ہمارے زرداری صاحب کے بڑے قریبی جو مطمئد ہیں ان کے جو ساتھی ہیں وہ ناخوش ہیں ایڈی خواجہ صاحب سے وہ بھرتیوں کے ایشو پہ بھی ناخوش ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ انٹیریہ سندھ جو ہے وہاں پہ پولیس کا بیسے تمہارے پنجاب میں بھی پولیس کافی زیادہ سائز اعمال ہوتی ہے نہیں لیکن سیز میں جتنی ہے اتنی پنجاب کے اندر غالبہ نہیں ہو اور سندھ کے اندر پولیس کا مورال بھی بڑا دہا انہیں بہت کراچی شہر کے اندر دیکھ لیں دو کروڑ کی آبادی ہے پینتیس ہزار پولیس ان کا آنا بہت اچھا ہے بڑی اچھی خبر ہے سندھ پولیس کے لیے سندھ کی عوام کے لیے اب یہ ہے کہ سب کو ملکن کو سپورٹ کرنا چاہیے ہو اور ایڈی خاجہ صاحب کو بھی بلکل پوری ہمت کے ساتھ ساری ڈسین میکنگ کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں اور تاکہ یہ نظر آئے کہ اگر لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی سیول سوسائیٹی عدالت میں آپ کو سپورٹ کیا ہے تو اب آپ کو آن ڈراؤنڈ ڈیلیور کرنا ہے یہ نہ ہو کہ پھر آپ ہی ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے ویلنگ ڈیلنگ میں بڑے زبردست ہیں کسی لیول پہ جا کر انہوں نے کہے کہ ہایہ صاحب شوڑیں باقی لیکن یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک پریشر دیا گیا ہو کہ دیکھیں ہم نے آپ کو دو ہفتے کی جوری رخصت پہ بھیجا ہے ہم اور بھی بھیج سکتے ہیں اب جو آپ نے آ کے کام کرنا ہے وہ ہماری بل کے حساب سے کرنا ہے جو سندھ گورمنٹ کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس وقت بھی جو وہاں پہ جو حالات ہیں اور سپیشلی مراد علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد جس طرح ہم لوگ ایکشپیکٹ کر رہے تھے تو بڑی چینجز نہیں ہیں اور سپیشلی یہ جو سال ہے اس سال کے اندر آنے والے الیکشن کے پیشے نظر پیپلز پارٹی نے بہت سے آوٹ آو دوے کام بہت سے گروپز کو فسیلیٹیٹ کرنا کچھ کے پر نرم ہاتھ رکھنا کچھ کو ٹائٹ کرنا ایسے سنیریو کے اندر ان کو اپنے کانفیڈنس والا اچھا یا برا وہ بندہ چاہیے آج جی سندھ کے لیے کافی مشکل ٹائم ہوگا سپیشلی اب چونکہ ان کے ایک میسی ضرور دیا گیا جو جبری رخصت میں بھیجا گیا تھا میرا خیال یہ ہے کہ خود اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ نہ کر پائیں کیونکہ گزشتے روز ان کو یہ میسیج بھی بھیجوایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری توقعات کے مطابق ڈلیور نہ کیا تو ایک نیر کا کیس بھی آپ کے لئے تیار ہو سکتا ہے کچھ آپ اخلاف کرپشن کی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں تو آپ کے لئے ٹف ٹائم ہوگا لہٰذا عزت کے ساتھ بیٹھیں جو ہم کہیں وہی کر لے تلوار لٹکا ہی ہوئی ہے سر پہ تلوار لٹکا کے کہہ رہے ہیں کام کریں کیسے کریں خواہر صاحب وہی آپ آنے والے دنوں میں اس کو دیکھتے ہیں کہ امٹ کس کروٹ بیٹھ تھا لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں اچھی خبر اس لئے ہے کہ کوٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا فیڈل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی اور سب سے بڑھ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے گا کراچی کے عوام نے آپ کو سپورٹ کیا وہاں پہ میں دیکھا ایک کار جلسے بھی نکلے کے وہاں میں خواہر صاحب واپس آئیے تو خواہر صاحب آپ واپس آگئے ہیں آپ ہمت کریں اور ڈسین میکنگ کریں انہیں چاہیے کہ وہ بڑے لرنر آدمی ہیں اور سٹویشن کو بہتر کرنے کے نام کے اوپر وہ آئے ہیں انہیں چاہیے کہ آئی جی خاجہ اگر وہ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں جب تک سی ایم سین کی انہیں سپورٹ نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن نہ تو وہ باقی کاموں کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں بلاول صاحب کر پائیں مرادر شاہ صاحب کر پائیں سوہیل ایک جو سیول سرونٹ ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے سٹیٹ کا اس کے پاس کنسٹیٹوشنل پروٹیکشن ہے اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت خائص آپ کو نہیں روک سکتی معاملات اسی چیز پر آ جاتے ہیں کہ جب آپ اپنے جو انٹرسٹ کو لوک آفٹر کرتے ہیں پوری دنیا اندر مثالیں بڑی پڑی ہیں کہ آفسر جب سٹینڈ لینا چاہتے ہیں جب سٹینڈ لینا چاہتے ہیں آفسر سٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کی کبرٹ سکیلٹنز نہیں ہونی جائیں ہمارے انڈیجیوز اتنے سٹرونگ ہیں زفر قریشی نے ایک اندر کتنا بڑا رول پلے کیا سپریم کورٹ اس وقت کی اس کے ساتھ کھڑیتے ہیں لیکن انفرنیٹ اس وقت کی پیپس پارٹی گورنمنٹ نے رحمان مالک صاحب نے زفر قریشی کو کام نہیں کرنے دیا تھا چلی ہے چلی ہے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ایڈی خواجہ صاحب واپس آئے لیکن یہ بری خبر نہ بنے کہ ایڈی خواجہ صاحب اس طریقے سے کام نہ کر سکے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ لندن میں نیو یئر کی سیلیبریشنز ہو پاکستان نے بھرپور حصہ لیا اور پاکستان کی نمائندگی کی یہ ملاحظہ فرمائیے اس کے مناظر جو کہ پاکستانیوں نے اپنے آپ کو اجاگر کیا لندن میں نیو یئر کی سیلیبریشن